بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ اور آرٹیکل چھے اور اس کو عدالتوں کے اندر لانا یہ تمام چیزیں جب نون لیگ نے اپنی حکومت کے اندر شروع گی تو پھر انجام کیا ہوا انہوں نے بخام پر جا کے ہاتھ ڈالا جو کہ یہ شیر کا موں ہے تو شیر کے موں میں جب بھی ہاتھ ڈالیں گے تو وہ صحیح تو نہیں نکلے گا اس کے اندر پھر آپ کئی نقصان ہوگا تو اب دوبارہ سے انہوں نے پنگا کیا اسٹیبلشمنٹ کے پر حملہ کیا خاص طور پر جرنل اور جرنل فیش امید کے اوپر اب جرنل باجبہ کرتے عمل آنے والا ہے اس ہفتے میں انتہائی اہم معاملہ اس کو آپ نے سمجھنا ہے دیکھیں جرنل باجبہ جو کہ اس پچھلے تقریبا کوئی آپ کہہ لے کہ بیس پچیس سال کے عرصے میں جو سب سے طاقتور جرنل آئے ہیں مشرف کے پات کیونکہ مشرف نے بھی آخر کار بڑا ٹائم گزارا اور انہوں نے بساتے خود سنگل ہینڈلی سول آف لائٹ کے ساتھ پورا ملک چلایا عرمی چیف بھی خود صدر بھی خود حکومت بھی خود چلا رہے ہیں سارے معاملات لیکن جب ان کا زوال آیا تو پھر وہ چلے کیا اب اس کے بعد پھر جرنل اچفاق پرویس کیا نہیں آئے اس کے بعد جرنل رحیل شریف آئے اس کے بعد آتے ہیں جرنل کھمر جعبید باجبا جرنل باجبا جو ہے وہ اس لحاظ سے طاقت پر رہے کہ وہ چھ سال تک آرمی چیف رہے چھ سال تک اور انہوں نے دو ایکسٹینشن لی تین تین سال کے جس کی وجہ سے ان کا جو ٹھینئور ہے اس کے اندر نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ اس خطے کے اور عالمی سطح کے جو معاملات ہیں بڑی تبدیلی کے ساتھ ان کے اندر بڑی تبدیلی واقع ہوئی اور ان کے اندر بڑے ہی رتو بدل آئے آپسن ڈاؤنز آئے اس دوران انہوں نے عمران خان کی حکومت بھی دیکھی عمران خان کی حکومت کے ساتھ بھی کام کیا اور ان کو پتا ہے کہ عمران خان نے جو پولیسی اپنائی تھی افغانستان سے متعلق وہ بڑی زبردستی دیکھیں آج کممنٹ تو بن گئی ہے آج وزیر خارجہ عساقڈار جو کہ ایکسپرٹ تو ہیں خزانے کے فینانس کے ایکسپرٹ ہیں فینانس کے اور جو اقتصادی معاملات ہیں ان کے اور یہ افغانستان جانے کے بجائے ایران جانے کے بجائے کیونکہ ہمارا جو اصل ایسو ہے پاکستان کا اور عمران خان نے کئی مرتبہ کا ہے کہ ہم کم از کم اپنے جو ہمساہ ممالک ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر لیں وہ چاہے چائنہ ہو افغانستان ہو ایران ہو اور اگر بھارت کے ساتھ بھی کچھ معاملات بہتر ہو جائیں یہاں سے ہمیں پہلے فائدہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم اپنا خطہ سیکیور کر لیں گے یہاں پر امن و امان ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی پھر ہم عرب ممالک کی طرف یورپ کی طرف امریکہ کی طرف بڑی احسانی کے ساتھ ٹیل کر سکتے ہیں یہ عمران خان کا ویشن تھا ان کو نہیں سمجھ آتی یہ اقل کے اندھے ہیں اب خواجہ آسف یہ جو عساق دار ہیں وزیر خارجہ وہ یہاں سے اٹھے ہیں پہلا دورہ انہوں نے کیا ہے وہ بریسلز وار وہاں سے نکل گئے ہیں لندن اور وہاں جا کے پریس کونفنس کرتے ہیں اور پریس کونفنس کے اندر دو منٹ شاید وہ خارجہ پولیسی کے اوپر بات کرتے ہیں باقی جو گھنٹا پورا ہے وہ لگاتے ہیں کس کے اوپر فینانس کے اوپر خزانے کے معاملات کے اقتصادی معاملات معاشی معاملات کے اوپر تو بجائے اس کے کہ وہ جاتی ایران کے ساتھ معاملات بہتر کرتے ہو پاکستان کے اندر جو انرجی کا بہران ہے گیس کا پجلی کا اور یہ تمام مسائل ہیں ایران کے ساتھ بات چیت کرتے ہو وہاں سے کوئی لے کے آتے لندن سے کیا ملنا انگلینڈ سے کیا ملنا کچھ بھی نہیں وہ تو یہاں پر لندن شاید گئے ہیں یہ اپنے فلیٹس دیکھنے نواز شریف کے کہ وہ ہے وہاں پر کیونکہ سارے بچے خاندان نواز شریف حسن حسین مریم نواز سب تو ادھر آگئے ہیں تو اس وجہ سے شاید انہوں نے اس کو ادھر بھیج دیا کہ چولو تمہارے پاس پاسپورٹ بھی ہے فری کھاتا بھی ہے اور سب کچھ ٹرابلنگ فری ہے تو جاک کی چیک کر کے آؤ کہ ہمارے لندن کے فلیٹس قائم ہیں یا نہیں ہیں لگتا ہے اسی وجہ سے بھیجا ہے تو ان کی غیر موجودگی میں ان کی کیئر کریں گے ان کی حفاظت کریں گے بھئی آپ پاکستان کے بزیر خارجہ بن گئے ہیں افغانستان کے ساتھ پچھلے دنوں جنگ کی سوتحال بن گئی تھی افغانستان کے ساتھ جا کے ملیں بات کریں ایران کے ساتھ ملیں بات کریں چائنا کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ حالت ہی ہے کہ سعودی عرب کا جو پہلا حکومت کے اندر جو پہلا دورہ کیا گیا کسی آدمی کی جانب سے تو وہ کون ہے وہ وزیر خارجہ یا وزیر دفاعہ یا کوئی اور ہے وہ جنرل آسم گئے ہیں تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ فورن پالسک اس کے ہاتھ میں ہے تو اب کیونکہ جنرل باجبہ نے بڑی زبردست عمران خان کے ساتھ مل کر ایک فورن پالسی بنائی تھی عمران خان نے وزن دیا تھا اور اس کے مطابق چیزوں کو آکے لے کر چل لے تھے اور اب یہ نشانہ بنا رہے ہیں پاکستان کی خارجہ پالسی کو اور حالت یہ ہے کہ ان کے پاس اپنی خارجہ پالسی نام کی چیز نہیں ہے کسی کا پاس کچھ نہیں ہے اور ادھر ادھر دربدر پھر رہے ہیں دائیں بائیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں اور کسی کو کچھ پتا نہیں ہے کرنا کیا ہے خزانے کا آدمی خارجہ کے اندر چلا گیا ہے بکیل آدمی کسی اور جگہ پہنچ گیا ہے وہ انفرمیشن میں آ گیا ہے انفرمیشن والے لوگ وہ پنجاب کے اندر چلے گئے ہیں اور عجیب غریب ایک عجیب غریب اسے کھچڑی پاکی ہوئی ہے بیوروکرائٹ منسٹریاں لے رہے ہیں وہ براکریسی کا کام چھوڑ کے منسٹریوں پر آگے ہیں تو آپ اندازہ کریں اور ایک میڈیا چینل کا مالک جو ہے وہ منسٹر بن گیا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ یہ حکومت ان لوگوں نے جو بنائی ہے نہ اس کا سہرہ نہ پہرہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی اور شباہ شریف جیسا نہ اہل آدمی کہ ایک نوٹفیکیشن کرتا ہے اگلے دن واپس لے لیتا ہے نوٹفیکیشن کرتا ہے اگلے دن واپس لے لیتا ہے دو تین واقعات پبلک کے اندر آ چکے ہیں تو ان کو بالکل نہیں سمجھ آ رہی کرنا کیا ہے اور انہوں نے پھر سونے پہ سواگا یہ کہ انہوں نے حملہ کر دیا اسٹابلشمنٹ کے اوپر جنرل باجبہ کے اوپر جنرل باجبہ نے کہا کہ میں ایسی کت ایسی تم لوگ کی اس نے اب جواب دینے کا فیصلہ کیا اور اس حکومت کو بتا دیا ہے کہ تم لوگ نے یہ جو حملہ کیا یہ کتنا خطرناک اور خوفناک ہے اب میں تم لوگ کو جواب دوں گا اور تم لوگ کی ایسی کت ایسی پھیر دوں گا کہ تم لوگ کی حمد کیسے ہوئی پہلے تو خواجہ آصف کو گالیاں پڑی ہیں فون کال پہ ڈائریکٹ کال کی ہیں تو خواجہ آصف کو گالیاں دی ہیں کہ تمہاری اتنے چورت ہماری بجا سے تم جیتے ہو ہمارے کہنے پہ تم جیتے ہو ہم تمہیں جتواتے ہیں اور تم آکے ہمارے اوپر ہی حملہ کرتے ہو جس تھالی میں کھائیں گے اسی میں چھید کریں گے یہی تو ان کا مسئلہ نون لیگ والوں کا احسان پراموشی وہ اس کی تو انتہا ہے تو جنرل باجوہ نے یہ بڑا زبردست فیصلہ کیا اور اس کو جنرل آصف بھی حمایت کریں گے اس کی وجہ یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تو یہ ایک کر کے چڑھ دوریں گے پھر تو بھئی یہ سلسلہ چل پڑنا تو ان کو روکنا ان کا صدباب کرنا ان کو ان کا ان کو بریک لگانا وہ بڑا ضروری ہو گیا اور یہ اس ہی ہفتے میں آپ کو یہ اہم ترین ڈیویلپمنٹ اس حوالے سے نظر آ جائے گی موسیقی